امام صاحب نے بتایا کہ جوتے کو بیٹھ کر اتمنان سے پہننے کا حدیث پاک کے اندر حکم ہے تو اصل میں جوتے کو بیٹھ کر پہننے بلکہ جوتے کو جھاڑ کر پہننے اور دیکھ کر پہننے کا بھی حکم ہے جوتے کے پہننے کے سنت ہے عداب کے اندر سے یہی ہے کہ اس کو اتمنان کے ساتھ دیکھ کر کہ اس کے اندر اگر کوئی موزی چیز تو بیٹھی ہوئی نہیں ہو کوئی کیڑا وغیرہ یہ حکم ہے لیکن اگر کوئی ایسا جوتا ہے کہ جس کے اندر فیتے وغیرہ نہیں ہوتے تو خاص طور سے فیتے والے جوتے کا یہ حکم ہے کہ اس کو بیٹھ کر تسلی سے باندھا جائے اور اگر فیتے والے نہیں ہیں اس میں اسی طرح پیر ڈالا جا سکتا ہے بہ آسانی اور دیکھ بھی لیا جا سکتا ہے پیر کے ذریعے کے اندر کوئی موزی کیڑا وغیرہ نہیں ہے تو اس کو پھر کھڑے ہو کے پہن سکتے ہیں یعنی ایسا جوتا ہے جس میں آسانی سے پیر ڈال کے بندہ جا سکے اسے بیٹھ کے پہننے کی ضرورت نہیں ہے اور جو باندھنے والے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اتمران سے پھر بیٹھ کر ہی باندھے جائے کیونکہ اگر وہ کھلیں گے تو پھر گرنے کا بھی خطرہ رہتا ہے